اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اچھا جی آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزے کی فرائیڈ فیش فرائیڈ فیش بنانے سے پہلے میں آپ کو ایک ٹپ دیتی جاؤں یہ دیکھیں جب بھی فیش آتی ہے سب سے پہلے سٹینر میں میں ڈالتی ہوں برف برف کے اوپر ڈالنی ہے فیش فیش کو جو اجوائن ہے اور لیمون ہے وہ بزار سے لگوا کے لاتے ہیں تہی لگے تو آپ لگوا لیں اور اس کے اوپر پھر سے ہم برف ڈال دیں گے برف کی ایک لیے یہ اس کو ہم اوور نائٹ رکھیں گے یا چار سے پان گھنٹے کے لیے جتنی دیر میں یہ برف میلٹ ہو جائے نیچے سے پانی نکلتا رہے گا اس کا فائدہ یہ ہے کہ فیش میں سے بلکل بھی سمیل نہیں رہتی ساری سمیل نکل جاتی ہے اور بلکل علیدہ علیدہ سی بہت اچھی بہت مزے کی فیش منتی ہے چھوٹی سی ٹیپ ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا بہت اتھینٹک ٹیپ ہے یہ اچھا جی اب ہم فیش کو میرینیٹ کریں گے اس کے لیے ایک بال میں سب سے پہلے لے کے بیسن آٹھ ٹیبل سپون لیے میں نے فیش کو میں نے دھو کے برائے ہونے کے لیے رکھ دیا تھا فیش اب برائے ہو چکی ہے ہماری تو یہ چار سے پان گھنٹے بعد میں اب میرینیٹ کرنے لگی ہوں اس کے بعد ہم نے لیا اس میں میدہ آٹھ ٹیبل سپون میدہ اور بیسن جو ہے وہ دونوں ہم نے برابر کونٹیٹی میں لینے ہیں آپ کی فیش جتنی بھی آپ اس مطابق لے سکتے ہیں اس کے بعد اس میں ڈالیں گے کون فلار چار ٹیبل سپون خاف کونٹیٹی میں ہم نے لینے ہیں کون فلار ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے گرم سالہ ون ٹیبل سپون سکھا دریہ پیسا ہوا ون ٹیبل سپون سرکہ تین سے چار ٹیبل سپون اور اس کے بعد یہ چار سے پانچ سبز مرچے لیے ہیں اور آٹھ سے دو جوے لسن کے اس کا ہم بنا لیں گے پیسٹ اس کو بلینڈر میں ڈال کے ایک سے دو سپ پانی کے ڈالیں گے اور اس کا ہم پیسٹ ریڈی کر لیں گے یہ دکھیں اس کا پیسٹ ریڈی ہو گیا ہے یہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اچھا جی یہاں میں نے لیا ہے شان کا فرائیڈ فیش مسالہ بہت مزے کا مسالہ ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا باتا ہے یہ دکھیں یہ پورا پیک جو ہم میں ایک اس میں ڈال دیں گے یہ دکھیں اس میں نمک سارا کچھ سیٹ ہوتا ہے اور گھر سے نمک یا میرچ وغیرہ ایڈ کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اچھا اس کے بعد ہم اس میں ڈال لیں گے لیمون آٹھ سے نو ادد لیمون یہ دکھیں سارے لیمون ہم اس میں سکوئیز کر دیں گے یہ جلدی جلدی سے میں لیمون سارے ڈال رہی ہوں اس کے بعد یہ املی تھوڑی سی لی تھی میں نے املی کو پان سے سات میڈ کے لیے بھگو دیا تھا یہ دکھیں املی نرم ہو گئی اب اس کو یوں ہاتھ سے مل لیں گے اچھے سے اس کا نا ہم پانی اس میں شامل کریں گے املی کا ایسے سارے گھٹلیاں سائٹ پہ کر کے ڈال لیں گے ایک بار ڈالنے کے بعد پھر سے ہم اس میں دو سپانی کے ڈال لیں گے اور اس کو پھر سے اسی طرح سے یہ دکھیں پانی ڈال کے اس میں تھوڑا سا پھر اچھے سے اس کو پھر سے اسی طرح سے یہ دکھیں ہاتھ کے ساتھ ایسے کر کے ہم اس میں سے پھر ایک دفعہ جو ہے نا املی کا راست جو ہے وہ نکال لیں گے اور اس کی گھٹلیاں جو ہیں وہ ہم یہ ڈسٹارٹ کر دیں گے اچھا جی اس کے بعد ہم لیں گے ایک انڈا انڈا یہ ہے کہ انڈے کے ساتھ جو ہے نا مسالہ بہت اچھا چپک جاتا ہے بلکل بھی فش کے اوپر سے نہیں اترتا ہے یہ دیکھیں یہ انڈا اب اس میں شامل کریں گے اچھا جی اس کے بعد اب ہم اس کو مکس کریں گے اچھے سے سب انگریڈینٹس کو مکس کر لیں گے یہ دیکھیں مکس کرنے کے بعد اب اس میں پانی شامل کریں گے اچھا پانی ایک دم سے نہیں ڈال دینا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کو ہلاتے جائیں گے تاکہ اس کا تھک سا پیسٹ تیار ہو جائے زیادہ ڈال دیں گے اگر پیسٹ پتلا ہو گیا تو وہ فش کے اوپر ٹھہرے گا نہیں بلکل مسالہ جو پتلا سے ہے وہ پھر نہیں ٹھہرتا ہے صحیح نہیں دیتا یہ دیکھیں ایسا ہم نے تھوڑا سا تھک پیسٹ رکھتا ہے یہ دیکھیں گاڑا سا پیسٹ یہ ریڈی ہو گیا اب باری ہے فش کو مرینیٹ کرنے کی یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں مسالے کی کنسسٹینسی کیسی ہے اچھا جی اچھا سارے کے اوپر بھی ڈال سکتے ہیں اوپر پور کرنے سے یہ ہے کہ وہ اچھے سے نہیں لگتا ہے مسالہ میں تو ہمیشہ اسی طرح سے ایک ایک پیس کو پکڑ کے تھوڑی سی میند ضرور ہے لیکن اچھے سے مسالہ لگ جاتا ہے اور بہت مزے کا بنتا ہے ورنہ ادر وائز اگر سارے کے اوپر ہم ڈال دیں گے کسی پہ زیادہ لگ جاتا ہے کسی پہ کب لگ جاتا ہے وہ ٹھیک نہیں رہتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے لے کے پہلے ایک سائٹ پہ میں تو یوں مسالہ لگا لیں گے یہ دیکھیں بہت زیادہ ٹھک بھی لیا نہیں ہم نے رکھنی اس کے اوپر بیسن کی بس نارمل سی کوٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں یہ جہاں رہ گیا ہے وہ ایسے ہاتھ کے ساتھ آپ اس کے اوپر یہ ساری فش پہ کوٹنگ کر لیں گے اور اسی طرح سے یہ دیکھیں فش دھونے کے بعد اس کو لازمی کسی سٹینر میں ڈال کے رکھیں تھوڑے ٹائم کے لیے آدھے سے پونے گھنٹے کے لیے تاکہ اس میں سے سارا پانی نکل جائے اس کے بعد مسالہ لگائیں اچھا یہ سارے لگانے کے بعد اس کے بعد کوئی بھی آپ یہ دیکھیں بٹر پیپر لے لیں یا کوئی بھی ویسے لے لیں شاپر وغیرہ یہ دیکھیں پہلے ویسے ہی لے کہ شاپر یہ میں اس کے اوپر رکھ دیتی ہوتی ہو اور اس کی کے اوپر پھر ہم سیکنڈ لیئر بھی فش کی لگا دیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا مسالہ کسی کو بھی نہیں چپکے گا سارا فش کے اوپر ہی رہے گا فش کا مسالہ یہ دیکھیں ایسے سارا ہم دوبارہ سے ساب کے اوپر ایک لیئرنگ اور کر لیں گے یہ دیکھیں کرنے کے بعد یہ پھر سے ایک اوپر رکھ کے اب یہ تیسری لیئرنگ میں کرنے لگی ہوں اسی طرح سے ایسے یہ ہے کہ فریزر میں جگہ بھی کم لیتی ہیں اور اچھے سے رہتا ہے یہ دیکھیں سارا ہم نے لگا آ کے اور اس کو ہم نے یہ ہے کہ اوور نائٹ رکھنا ہے اوور نائٹ رکھ لیں چار سے پان گھنٹے کے لیے رکھ لیں تاکہ اچھے سا مسالہ جو ہے نا وہ اس کے فش کے اوپر سٹکو ہو جائے اس کے بعد فرائے کریں فوراں سے نہیں اس کو فرائے کرنا کیونکہ ذرا مسالہ جز وہ پھر ہی فش میں ٹیسٹ جاتا ہے اچھا یہ میں نے اوور نائٹ رکھ دیا اب نیکسٹ یہ میں فش کو فرائے کرنے لگی تھی یہ فش کا آئل ہم نے فل گرم کر لینا ہے تو فش کا آئل یہ ہے کہ اس میں سے فش کی سمیل آنے لگ جاتی ہے فش کے آئل میں فش ہی فرائے ہوتی ہے کوئی اور کام نہیں ہوتا میں تو ایسے ہی کرتی ہوں سردیوں میں ایک یہ کھڑائی میں ڈال کے آئل تو رکھ لیتی ہوں تو اس کو بار بار نکالتی نہیں بس اس کو کور کر کے ایسے ہی رکھ دیا جب بھی فش فرائے کرنے اس میں کر لی یہ دیکھیں فش ہم نے اس میں ڈال دی جو فش کی اوپر والی سائیڈ ہوتی ہے وہ ہمیشہ نیچے ڈالتے ہیں اور اس میں یہ دیکھیں گھی ہمارا تیز گرم ہونا چاہیے تیز گرم گھی میں ڈال کے اس کے بعد اس کو میڈیم کر دیں جو فلیم ہے اس کو ہم میڈیم کر دیں بلکل بھی پہلے چھیڑنا نہیں ہے چار سے پانچ نیٹ تک اس کو یوں ہی فرائے ہونے دینا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں ہم نے سائیڈ سینج کر لی یہ دیکھیں مسالہ اس کا بلکل بھی نہیں اترے گا اچھے سے سینج کر لیں گے بہت مزے کی بہت اچھی ریسپی یہ فیش اتنی مزے کی ریڈی ہوتی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کر دیکھئے گا یہ دیکھیں سردیوں کے لیے یہ فیش ہمارا ایک سپیشل توفہ ہے آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی سی ویڈیو پہ اللہ حافظ